اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ و اشہد اللہ الہی لیلہ وحدہ و اشہد انہ محمد عبدہ رسول اللہ عمون بات صحیح بخاری کی ایک حدیث دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر القبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہوں کا جکری کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 5, 9, 7, 6 ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عن حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا موئی تم ہیں؟ اکبر القبائر یعنی کبیرہ میں بھی جو بڑے گناہوں ہیں وہ نہ بتا دوں قلنا بلا یا رسول اللہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے جیسے شرک ہے شرک بڑا گناہ ہے تو ہے لیکن بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے اکبر القبائر بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے ایسے ماباب کی نافرمانی کرنا یہ چھوٹا مٹا گناہ ہے نہیں یہ کبیرہ گناہ ہے نہیں کبیرہ سے بھی بڑا اکبر القبائر کبیرہ میں بھی جو بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں ان میں یہ آتا ہے آگے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں بتا رہے تھے لیکن آگے جو بیان کرنا تھا اس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے یعنی زور دے کر یہ بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے کیا جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی کنا یہ چھوٹا مٹا گناہ نہیں ہے اکبرالکبائر ہے جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی شہادت دینا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ بڑا گناہ یعنی بڑے گناہوں میں بسی بڑا گناہ یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے لوگ جھوٹی جھوٹی باتوں میں تائید کرتے فیرتے ہیں چنانچہ فیس بک وارس آپ کے جو دنیا ہے اس دنیا میں بھی یہ حرکتیں بہت کی جاتی ہیں یعنی جھوٹ مٹ کسی کی تائید کرنا کسی کو شاباشی دینا کسی کی پیٹ ٹھوکنا بلا وجیب حالانکہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے یہ جھوٹی شہادت ہے جھوٹی گواہی جھوڑ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا اس کا دائرہ بہت وسی ہے ایک تو یہ ہے کہ بھئی کوٹ کا شہری میں جا کے کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے اور یہ بھی جھوٹی گواہی ہے یہ بھی ایک طریقی جھوٹی گواہی ہے کہ محض کوئی شخص آپ کے حلقے کا ہے اور آپ کے ٹیم کا ہے تو اوٹ پٹائیں کچھ بھی بکے آپ اس کی تائید کرتے جاؤ شہادت و زور میں یہ بھی آئے گا اور یہ بھی گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے اس لئے ہمیں اس بات کا خصوص سے دھیان ہونا چاہیے کہ ہم سے یہ گناہ سرزد نہ ہوں کیونکہ یہ گناہ نہ صرف بڑے ہیں بلکہ بڑے گناہوں میں بھی یہ بڑے گناہ ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن